اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں زکاة العلم نش رکھو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم کی زکاة یہ ہے کہ اس کو نشر کیا جائے یعنی اس کو لوگوں تک فیلایا جائے جس طرح سے ہم مال میں زکاة نکالتے ہیں اور اسی طرح ہمیں علم میں بھی زکاة نکالنا چاہیے یعنی اس کو کس طرح اس کو فیلا کر کے اس کو دوسروں تک پہنچا کر کے ہمیں علم کو بھی پیلانا ہے جس طرح سے ہم زکاة نکالتے ہیں اسلام علیکم راضی آپا علیکم سلام ورحمت اللہ جی راضی آپا آپ اپنی کلاس کا آگاز کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ویسر لي أمري فحل الوقدتا من اللساني یفقه قالی رب زبني علما بسم اللہ الرحمن الرحیم قول امام علی علیہ السلام لقاہ الایمان تلاوت القرآن امام علی علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت ایمان کی زیادتے میں اضافہ کرتا ہے ایمان کی زیادتے میں کا باعث ہے بچوں ہم لوگ دیکھیں غور کریں اس حدیث میں کہ ہم اپنے ایمان کو زیادہ کرنے کے لیے نماز پڑتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور بھی علم حاصل کرتے ہیں یعنی بہت ساری کمک کرتے ہیں بہت پوشش کرتے ہیں لوگ کہ ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوتا جائے روز بروز تو امام علیہ السلام خود اشارت فرماتے رہے ہیں کہ کیسے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا کس چیزے اضافہ ہوگا بہت ہی آسان چیز ہے روزانہ آپ کو تلاوت قرآن مجید کرنی ہے اور یہ اور بھی حدیثوں میں آیا ہے کہ مومن کی علامت سے یہ ایک ہی علامت ہے کہ ہر روز وہ کم از کم پچاس آیتوں کی تلاوت کریں ہم پچاس آیت کی تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں ابھی چھوٹے بچے ہیں ہمیں اتنا پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو فی الحال جتنا ہمیں آتا ہے کوئی بھی سورہ آتا ہے جتنا آتا ہے اسی پر اتفاہ کریں اس کو پڑھیں اور آگے پڑھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے تو جیسا کہ کل ہم بات کر رہے تھے یا اس سے پہلے بھی بات ہو چکی تھی کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو سیکھنے کیلئے ہمیں کیا سیکھنا ہے الفابیٹس کیسا سیکھنا ہے صحیح صحیح پڑھنا ہے عربی طلفز سے اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ الفابیٹس کے اوپر حرکات کے ساتھ کیسے پڑھا جائے گا ٹھیک ہے زبر یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ ہم کیسے پڑھیں گے زبر کو ا کیا آواز سے زیر کو ا کیا آواز سے پیش کو ا کیا آواز سے پڑھا جائے گا یہ ہم نے پڑھا تھا آج ہم اس کی اگزامپل یعنی اس سے آگے بڑھیں گے ایک قدم کیسے آگے بڑھنا ہے کہ کل ہم نے ایک ایک لٹر کو ایک ایک الفابیٹس کو سیکھاتا لیکن آج ہم سیکھیں گے کہ اس کو ہم جوائنٹ کر کے کیسے پڑھیں گے آپ آگے دیکھتے ہیں آنکھے قائدے میں لکھا ہوتا ہے کہیں کہیں پر تین حروف ایک ساتھ آتے ہیں کہیں کہیں پر چار حروف ایک ساتھ آتے ہیں کہیں کہیں پر پانچ حروف یا ایک آیت آ جاتی ہے تو اب ہم اس کے آگے پڑھیں گے کہ کیسے ہم ہجے کر کے پڑھنا ہے ہمیں ہجے کر کے کیسے پڑھنا ہے اور اگر تین حروف آ جائے کیسے پڑھنا ہے چار حروف آ جائے کیسے پڑھنا ہے ان تمام چیزوں اگر آپ لوگ کے پاس اسے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک برخواست کروں گی کہ اگر آپ لوگ کے پاس کوئی بھی قائدہ ہے تو قائدہ آپ کھول کے بڑھ جائیں تاکہ آپ کو دیکھنے میں دیکھ کر آپ سنیں گی تو آپ کو زیادہ سمجھنا ہے اس پاس خلیص سننے کے ٹھیک ہے دیکھیں کل جیسے میں نے آپ کو علیف کی آواز علیف کے ساتھ زبر پڑھایا تھا علیف زبر آ اگر ہمارے ساتھ ہمارے اوپر ہمیں قرآن مجید میں نظر آئے ایک ایسی اگزامپل جہاں پر صرف زبر ہے تین حروف کا ہے چار حروف کا ہے صرف زبر ہے تو کیسے پڑھا جائے گا اس کو ایسے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی اگزامپل آپ کو سامنے پیش کروں کہ سوا زبر سو لام زبر لا سولا حزبر حا سولا حا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو ہجے کریں گے اب آپ یہ سوچیں کہ ابھی آپ نے ایسے ہجے کر کے پڑھایا اور ہم لوگ ایسے پڑھتے ہیں سوا زبر سو لام زبر لا حزبر حا سولا حا ایسے پڑھتے ہیں تو اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو سکھایا یہ طریقہ بہت ہی آزان اور بہت ہی اچھا ہے وہ کس لیے کہ دیکھیں اکثر بچی ہم لوگ کیا کرتے ہیں پڑھتے پڑھتے ہیں ایک حروف ہم پڑھتے ہیں ایک حروف کیجے کرتے ہیں دوسرے حروف کیجے کرتے ہیں لیکن جب ہم پورے حروف پہ جمع کرتے ہیں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم پیچھے یعنی جو پہلا والا لیٹر تھا اس کو بھول جاتے ہیں اس کو کیسے پڑھیں کیونکہ چھوٹے بچے ہیں بھول جاتے ہیں یاد نہیں ہوتا ہے اگر ہم اس طرح سے پڑھیں گے تو ہمیں یاد رہے گا سوا زبر سو لام زبر لا سولا پیچھے سے نے ملا لیا اب سولا آپ کو یاد رہا پھر آپ نے ہا کی حجے کی تو آپ کے لئے یہ ملانے میں پڑھنے میں آسانی ہوگی اس طرح سے ایک بار میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں آپ لوگ اور کریں سواد زبر سو لام زبر لا سولا حا زبر حا سولا حا دوسری ایکزمپل میم زبر ما عین زبر قا معا کیا زبر قا یعنی یہاں پر چھوٹا کاف ہے معا کیا اس کے بعد جیم زبر جا لام زبر لا جل سیم زبر سا جلس اب دیکھیں ایسے پڑھیں گے سولا حا ما عقا جلس یا اس کے بعد کوئی بھی حروف ہے جس کے اوپر زبر آ گیا ہے آپ کو اس طرح سے ہی پڑھنا ہے اور جب ہم ان حروف کو پڑھیں گے ہجے کر کے پڑھیں گے تو اب آپ کو یہاں پر بولنا نہیں ہے مخرج کو یعنی جیسے میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ یعنی تمام حروف کو جیسے ہم نے پہلے دن سکھا تھا اسی طرح سے آگے تمام پیچ پر آگے جہاں جہاں پر بھی یہ ساری حروف پیچ آئیں گی آپ کو ہر جگہ اس طرح سے ہی پڑھنا ہے آپ چاہے قائدہ پڑھیں یا سورہ پڑھیں یا قرآن پڑھیں اگر آپ کو یہ جے کرنا ہے یا جوان کر کے پڑھنا ہے تو بلکو تلفز ویسے ہی عبا کرنا ہے جیسے ہم نے پہلے روز آپ کو سکھایا تھا ٹھیک ہے اب اس کے بعد دوسری ایک ایزامپل آپ کو بتاؤں کہ زیر کی زیر کو ہم کیسے پڑھیں گی ای کی آواز سے پڑھیں گی کونسی ای کی آواز سے دیکھیں چھوٹی ای کی آواز سے نہ کہ بڑی ای کی آواز سے اگر ہم بڑی ای کی آواز سے پڑھیں گی تو غلط ہو جائے گا ہمیشہ یاد رکھیں کہ زیر کو ای کی آواز سے پڑھیں گی علف زیر ای ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کے اگزامپل کیا ہوگی علف نون زیر این مسئل علف نون زیر این نون زبرنا ان ٹھیک ہے یا ایسی طرح سے علف لام زیر ایل لام لام زبر لال اللل لام زبر لا اللہ ہا زبر ہا اللہ اللہ پڑھیں گے اس کو اللہ کو آپ کو پدھنا پڑھنا ہے اللہ ہاں کو موٹا پڑھیں گے لیکن اللہ کو زیر اس کے ساتھ پڑھیں گے اور پدھنا پڑھیں گے یہاں پر موٹا نہیں پڑھنا ہے اکثر لوگ پڑھتے ہیں اللہ اللہ ٹھیک ہے اللہ کو موٹا پڑھیں گے ٹھیک ہے لیکن اللہ کے سے پہلے جو اللہ آیا ہے اس کو ہمیں پدھنا ہی پڑھنا ہے کیوں اس لیے کے زیر آ گیا ہے اور ہمیشہ ای کی آواز نکان گے نہ کہ ایک آواز سے ایک آواز سے نہیں پڑھنا ہے کیوں کیونکہ ایک آواز ار اور قرآن مجید کو ہمیشہ ہمیں عربی میں پڑھنا ہے کیوں؟ اس لئے کہ قرآن مجید عربی میں نازر ہوا ہے اس کے بعد تیسری ایکزامپل پیش کروں آپ کو پیش کی پیش کی ہمیں کیسے پڑھنی ہیں؟ جیسے آپ پڑھتے ہیں سورہ حمد پڑھتے ہیں نَعَبُدُو ٹھیک ہے اِجْجَكَ نَعَبُدُو نَعَبُدُو نہیں پڑھنا ہے اکثر لوگ پڑھتے ہیں نَعَبَدُو جب بھی قرآن مجید پڑھیں جب بھی سورہ پڑھیں تو ہرکار کو دیکھ کر پڑھیں کل جیسے کہ میں نے آپ کو عزامپل پیش کیا تھا کتنا میننگ بتل جاتا ہے اگر آپ لوگ کی یاد ہو تو ٹھیک ہے؟ تو جب بھی ہم قرآن مجید پڑھیں ہمیشہ زبر زیر پیش کا خیال ضرور رکھیں کیا پڑھنا ہے یہاں ہمیں نَعَبُدُو بَدُو نہیں پڑھیں گے کیوں؟ اس لئے کہ پیش با کے اوپر بھی آیا ہے اور دال کے اوپر با پیش بو دال پیش دو نَعَبُدُو اِيَّاكَ نَعَبُدُو اس کے بعد ہے سورہ حمد کا فرسٹ لیٹر اس کی مثال آپ کو سامنے پیش کرتی ہیں عَلِفْلَام دَبَرْ اَلْحَامِن ضَبَرْ خَمْ اَلْحَمْ دَالْ پِش دو اَلْحَمْدُ دال کے پر یہاں بھی پیش آگیا اس پیش کو ہمیں اُو کیا سے پڑھنا ہے اوکے؟ یہ کل کا جو ہم نے چپٹر پاہتا ہے اس کی اگزامپل آپ کے سامنے آج بہنگی اب اس کے بعد اگلا جو چپٹر پڑھیں گے ہم وہ سکون کا پڑھیں گے ایک علامت دیکھیں آپ نے دیکھا ہوا قرآن میں بھی آتی ہے اور جو سلبس ہوتے ہیں اس میں بھی اس کے اندر بھی آتی ہے علامت اس طرح سے ہوتی ہے دیکھیں چھوٹی سی ڈال ہے ٹھیک ہے نظر آرہا آپ لوگ کو یہ چھوٹی سی ڈال ہوتی ہے اسے اردو میں جذم کہتے ہیں اربک میں سکون کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سکون اگر ہم دیکھیں کہ یہ علامت کوئی بھی ایسا لیٹر ہو جس کے سٹارٹنگ میں یہ علامت آ جائے جیسے مثلا یہ ہے دیکھیں نون ہے نون ساکین ہے ٹھیک ہے اب اس کو پڑھنا ہمارے لیے کیا ہے مشکل ہے تو ضروری کیا ہے کہ اس سے پہلے ایک ایسا لیٹر ہو جس کے اوپر یا تو ضبر ہو یا دیر ہو یا پھر پیش ہو جس کی مدازی حمیس کو جس کی مدازی حمیس کو ملے میں مہا 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 موسیقی 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 یہ کیا ہے ہم یا مولین با زبر با با زبر با با زبر با با زبر با زبر با ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے مائک آف کر لیے پری ٹھیک تو ہم بات کر رہے ہیں سکون کی علامتیں سکون کی یہ علامت کو سکون کہا جاتا ہے اور اسے جذب بھی کہا جاتا ہے اگر یہ علامت کوئی بھی حرث کی اوپر ہو اور اس سے پہلے کوئی حرث نہ ہو تو اس کو پڑھنا محال ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ کس سے پہلے ایک ایسا حرث ہو جس کی مطلب سے اس کو تلافظ کرتا ہے یعنی پڑھ سکے جیسا آپ بتاع دے آگر پھر 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 پھ andra میں جا کہا ہم اس کو پہل سکتے ہیں نہیں پہل سکتے کیوں کہ یہاں پر سکون آگیا ہے ٹھیک ہے اگر اس کو علامت کے ساتھ یا با کے ساتھ یا کسی بھی حرث کے ساتھ اس کو جوئنگ کرتے پڑھیں گے ملائیں گے لیکن ہم اس کو تلافظ کرسکتے ہیں مثلا علیفب نون زبران علیف نون زیرین علیف نون پیش اون سمجھ گئے بچو بات سمجھ میں آگئی میری جی آپ تو کیا کہا جاتا ہے سکون اور یہ آرامت یعنی کہ سکون جس ہر کے اوپر ہوگا اسے کہا جائے گا ساکن کیا کہا جائے گا ساکن ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک تو آج کا یہ درس مختصر سمیں آپ کیوں نے لے کر آئی تھی اب اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے سورہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے ہم سورہ ناس کا معنی جانے گے ناس کا معنی ہے کیا یعنی ناس کے معنی کیا ہوتا ہے ہم دو سورہ ناس پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ سورہ ناس کا میننگ کیا ہے ناس مطلب پبلک عوام ٹھیک ہے اور یہ سورہ ناس کو مکی کہا جاتا ہے کون سا سورہ کہا جاتا ہے سورہ مکی دیکھیں ہمارے 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 ٹوٹل ایک تو چودہ سورہ ہیں قرآن مجید میں پلیز سب لوگ اپنا اپنا مائک میوٹ کر دیں پھر اس کے بعد جب کلاس ختم ہو جائے گی تو آپ کو پانچ سے دس منٹ دیا جائے گا آپ کو اگر اس میں کوئی کوشن ہوگا تو آپ کوشن کریں پھلہار مجھے بولنے ٹھیک ہے ہاں تو ہم بات کر رہے تھے ہم بات کر رہے تھے جو ہے ٹوٹل ایک سو چودہ سورہ ہیں قرآن مجید میں اور یہ اس میں سے بعض مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں اب ہم پہلے یہ جانے گے کہ مکی کی سے کہا جاتا ہے اور مدنی کی سے کہا جاتا ہے تو مکی ان سوروں کو کہا جاتا ہے کہ جو رسول خدا نے حجرت سے پہلے حجرت سے کہتے ہیں کہ جو رسول خدا نے پہلے کہا رہتے تھے مکی میں رہا کرتے تھے پھر اس کے بعد دشمن نے ان کو مارنے کی پلاننے کی ان کو ستانے شروع کر دیئے تو اللہ کا حکم یہ آیا کہ اے رسول آپ جو ہے مکی سے مدینے کی طرف چلے جائیں ایک سیکنڈ رسول خدا نے کیا فرمایا کہ اے رسول مکی سے مدینے کی طرف چلے جائیں بلکل آپ کو ایک اگزامپل پیش کروں کہ جیسے ہم لوگ اپنے جس شہر میں رہتے ہیں جس کنٹری میں رہتے ہیں یا جیسے ہم مومبائی میں آپ لوگ مسلم مومبائی سے ہیں ٹھیک ہے مومبائی ہم لوگ رہتے ہیں اب مومبائی میں مسلم ساتھ بہت زیادہ باکش ہو رہی ہے ہم بہت پریشان ہیں راستے بند ہو گئے ہمارے گھروں میں پانی آ گئے ہیں تو ہم بس سوچتے ہیں کہ یہاں سے ہم اپنے وطن چلے جائیں اپنے ملک چلے جائیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے وطن چلے جاتے کیوں؟ تاکہ اس نجات سے بچنے کے لئے اسی طرح سے رسول خدا نے اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علیہ محمد وآلہ وسلم پر ہوتی کہ جب لوگوں نے یعنی ان کی دشمنوں نے ان کو ستانا شروع کیا یہاں تکہ ستانا ہی کافی نہیں بلکہ وہ ماننے کی بھی پلاننگ کر لی تھی تو رسول اللہ کا حکم آیا کہ اے رسول مکہ سے تم مدینے کی طرف چلے جاؤ وہاں تم جاؤ گے تو آرام سے رہو گے تب اس کے بعد رسول خدا نے مکہ سے مکہ کو چھوڑ دیا اور مدینے آتے رہ گئے اس لئے ہم جانتے ہیں کہ رسول خدا کی قابل کہاں ہے؟ مدینے میں ٹھیک ہے؟ تو رسول خدا نے جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت تھی یعنی مکہ سے مدینے کی طرف چلے آئے تو اس واقعے کے بعد سے یعنی اس سے کیا کہا جانے لگا؟ ہجرت یعنی ایک جگہاں سے دوسری جگہاں چلے جانا اس کو کہا جاتا ہے ہجرت تو اس ہجرت سے پہلے یعنی مدینے آنے سے پہلے جتنی بھی آیتیں جتنی بھی سور نازل ہوئی ہیں ان سب کو مکی کہا جاتا ہے اور مدینہ آنے کے بعد جتنی بھی سور یا جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں ان سب کو مدنی کہا جاتا ہے تو بچوں آپ کو سمجھ میں آیا؟ مکی کسے کہا جاتا ہے؟ مدنی کسے کہتے ہیں؟ ہی ایک بار میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں ہجرت سے پہلے جتنی بھی سور نازل ہوئے ان سب کو مکی کہتے ہیں ہجرت کے بعد جتنی بھی سور نازل ہوئی ہیں میس آوا میس آوا آواز نہیں آہی یہ آواز نہیں آرہی ہے آمازہ آواز نہیں آرہی ہے آمازہ آرہی ہے آپ کو آواز نہیں آرہی ہے نہیں آرہی ہے نہیں آرہی ہے نہیں آرہی ہے آمازہ آرہی ہے آمازہ آرہی ہے نہیں آرہی ہے سورہ آخر 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 اس کے بعد جناب جبرائیل اور جناب میکائل نازد ہوئے جناب جبرائیل نے سور ناز کی телابت کی اور جناب میکائل نے سور فلق کی تلابت کی اور ان دونوں نے سور ناز اور فلق کی تلابت کرنے کے بعد رسול خدا پر دم کر دیا جس کے بعد رسول خدا صحتیاب ہوگئے یعنی ٹھیک ہوگئے بچوں اس واقعے سے نے کیا سمجھا کہ اگر جب بھی ہم بیمار کو یا پریشان ہو تو ان سوروں کو پڑھ کر ہم دم کر لیں اپنے اوپر انشاءاللہ ہم صحتیاب ہو جائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے اوکے اور اس سورے کو اور اس سورے کو یعنی دونوں ناس اور سورے فلق کو سورے ماؤزتین بھی کہا جاتا کیا کہتے ہیں سورے ماؤزتین سمجھ گئے آپ لوگ اتنا یاد رہے گا اب انشاءاللہ آج نیٹ کی بہت پرابلم ہے اس لئے ہم یہ کلاس کہیں پر اختتام کرتے ہیں اور پانچ منٹ آپ کو دیا جا رہا ہے اگر آپ کو کوئی سوال ہے یا کوئی سورہ سنانا چاہ رہا ہے تو سنا دیں اس کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ دنیا جا شمیم آپ کو پڑھائیں گی اوکے آپ سوال کر لیں آپ سوال کرلے کو سوال کرلے آپ پا بولیں بولیں کام سورے ناز سنا سکتے ہیں سنای بسواللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و لعاؤز ب رب الناس ملک الناس الوہ الناس من شر الوسواث لحنس اللذی يوسوسو فی صدور الناس من الجنت والناس میرے گل بہت اچھا بڑا این فاطمہ نے meu یہ غلطے تھی آپ پا ہم پڑے آپ پا ہم بھی سنایے اپ ایک کوئی ایک سنایے سید مہرین زیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الاسواس القناس الازی جو وصف في صدور الناس من شر الاسواس القناس اس کے بعد اللذی اس طرح سے پڑھیں اللذی یو اس وصف في صدور الناس من الجننت وناس ایسے 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 اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی کوشن ہے جو ابھی میں نے آپ کو پڑھایا اس میں سے اگر کوئی سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو آپ بتائیں پوچھ سکتے ہیں نہیں آپا نہیں آپا 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 سورے فلق اور سورے ناس کو سورے موزتین کہتے ہیں نا جی آپا اپا ایک بار سکون سنا اپنا ایک بار سکون سمجھائی نا سکون سمجھائی ایک دفع ٹھیک ہے جو چھوٹی ڈال ہے یہ ایک سکنٹ دیکھیں یہ جو علامت دیکھ رہی ہے آپ کو یہ علامت یہ نظر آرہا ہے آپ کو کمرے میں یہ نظر آرہا ہے دیکھیں یہ جو علامت ہے اسے چھوٹی سی دیکھیں دال لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس علامت کو عربی میں سکون کہا جاتا ہے اور اردو میں جزم کہا جاتا ہے آپ اردو پڑھیں گی تو آپ کو وہاں بھی نظر آئے گا اردو پڑھیں گی تو آپ کو وہاں بھی نظر آئے گا ٹھیک ہے اس لئے میں آپ کو اردو بھی نام بتا دے رہی ہوں اردو میں تو اردو میں کیا کہتے ہیں جزم اردو میں سکون کہا جاتا ہے سکون کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ لکھیں یہاں پر علف ہٹا دیں صرف نون آپ کو نظر آئے اور نون کو پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ کو اس سے پہلے ایک حرف کو لے کر آنا ہے جس کو پڑھ زبر ہو زیر ہو پیش ہو اگر یہ علامت ہوگی یعنی زبر زیر پیش ہوگا اس کی مدد سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں ورنہ ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں اوکے تو اس حرف کو اس علامت کو کیا کہتے ہیں سکون اور جس حرف کو پر یہ علامت ہوگی اس سے ساکن کہا جائے گا اوکے جزا کلا آپا جزا کلا جزا کلا بلکہ کسی کہتے ہیں اور کوئی سوار آپا مکی سورہ کسی کہتے ہیں کیا چیز مکی سورہ کسی کہتے ہیں مکی سورہ ان سوروں کو کہتے ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی ہجرت کسی کہا جاتا ہے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ رسول خدا نے پہلے کہاں رہ دیتے ہیں مکی میں مکی سے جب مدینے کی طرف آ گئے تو اسے کہا جاتا ہے ہجرت یعنی ایک جگہ سے دوسرے جگہ شفٹ ہونا اسے ہجرت کہا جاتا ہے اوکے تو رسول خدا جب تک مکی میں تھے مکی میں جب تک تھے یعنی ہجرت سے پہلے جتنی بھی سورہ نازل ہوئے ان سب کو مکی کہا جاتا ہے اور جب ہجرت کر کے مدینے ہم شفٹ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد جتنی بھی سورہ نازل ہوئے ہیں ہم سب کو مدنی کہا جاتا ہے اور کوئی سوال اور کوئی سوال ہے کسی کو آپ پہلے سورے سنائیں ابھی ٹائم بیٹا کل انشاءاللہ ٹائم ابھی ختم ہو چکا ہے میرا اور اس کے بعد آپ کو دنیا پڑھنی ہے اسے آپ کو شمیم آپا پڑھائیں گی اوکے آپ دنیا کے لیے شروع ریڈی ہو جائیں آپ ٹھیک ہے جی خواہ شمیم سورے دنیا شروع کریں آپ ٹھیک ٹھیک خدا حافظ ہم ہم سنا پاتے سارے لوگ سنا پاتے پر ہم نہیں سنا پاتے ٹھیک آپ سنا دیجیں ایک بار سنا دیجیں ٹھیک ٹھیک سنا دیجیں ٹھیک سنا دیجیں مند Ly مند شرر وستواز لکنات ہماری بہت اچھا پڑھا اور تھوڑا سے آپ میند کریں پریکٹس کریں ٹھیک ہے بٹا ہاں ہاں شمیم خواہ شمیم سٹار کریں آکھا شمیم آج ہم پڑھیں گے صفات سبوتیا خدا میں جانے والی چیزوں کو صفات سبوتیا کہتے ہیں ٹھیک ہے قدیم قدیم یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا یعنی اللہ ہمیشہ ہے جب اس دنیا میں کوئی نہیں تھا سب سے پہلے خدا آ رہے ہیں اور اس دنیا میں شروع سے وہی آئے تھے اور آخری واقع تک کے باقی رہنے والا ہی خدا ہے یعنی خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ٹھیک ہے قادر قادر یعنی خدا ہر کام کر سکتا ہے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے خدا ہر کام کر سکتا ہے عالم یعنی خدا ہر بات جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے ہمیں کیا چاہئے کیا نہیں چاہئے یہ ہمارا خدا بہتر جانتا ہے یعنی ایسا زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی ہم آج ہیں اس دنیا میں اور ہم کل نہیں رہیں گے ہمارا ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے ہمیں کب موت آ جائے لیکن خدا آئی ہے یعنی ایسا زندہ ہے کہ کبھی موت نہیں آئے گی اور سنتا ہے مدرک یعنی بغیر آخ اور بغیر کان کے سنتا ہے کیا ہمارے دل میں کیا چلتا ہے خدا کو کیسے پتا ہوتا ہے کیا خدا کے پاس کوئی کان ہے نہیں خدا آلیم ہے خدا کو ہر سیس کا علم ہے مرید جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے خدا کی مرضی ہے خدا اپنی مرضی کا مالک ہے خدا کو جو کرنا ہے خدا وہ کرے گا جو نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرے گا وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں وہ ساری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے خدا اپنے مرضی کا مالک ہے متقلل یعنی بغیر زبان کے بولتا ہے متقلل یعنی بغیر زبان کے بولتا ہے ہمارے پاس زبان ہے لیکن خدا کے پاس کوئی زبان نہیں خدا کے پاس کوئی جسم نہیں ہے نہ ان کے پاس ہاتھ ہے نہ کان ہے نہ کچھ خدا کے پاس کوئی جسم نہیں ہے صادق یعنی سچا ہے خدا سچا ہے ہم ہم کیا سوچتے ہیں کہ ان کو ہم جھوٹ بول دیں گے لیکن نہیں خدا کے اندر جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہے خدا کے تصور ہی نہیں ہے کہ خدا کچھ جھوٹ کہے گا ٹھیک ہے تو یہ صفاتِ ثبوتیاں خدا میں آنچ پائی جانے والی important points ہے اور اب ہے صفاتِ سلبیا سلبیا کی صفاتیں مطلب quality صفاتِ سلبیا سلبیا یعنی نہیں پائی جانے والی چیزیں خدا کیا ہے اب جو تھا وہ ہم نے بتا دیا اب خدا میں کیا نہیں چیزیں پائی جاتی ہے ہم آپ کو وہ بتا سے ہیں وہ مرقب نہیں ہے مرقب مرقب نہیں ہے یعنی کسی چیز سے مل کر نہیں بنا ہے ہم مٹی سے بنے ہیں لیکن خدا کوئی چیز سے نہیں بنا ہے اس کا کوئی جسم نہیں ہے ہمارے پاس body ہے لیکن اللہ کے پاس نہ کوئی جسم ہے نہ کوئی body ہے خدا لا مکان ہے وہ ہر جگہ موجود ہے ہم ہمارے پاس گھر ہے رہنے کے لیے ہم گھر میں رہتے ہیں ہم زمین پہ تو نہیں رہتے ہیں آسمان کی نیسے اکیلے نہیں پڑے رہتے ہیں لیکن خدا لا مکان ہے وہ ہر جگہ موجود ہے وہ ہم کہیں بھی رہیں گے ہمارے گناہ کو دیکھتا ہے ہمارے عبادت کو دیکھتا ہے خدا حلول نہیں کرتا یعنی کسی چیز میں نہیں آسکتا جیسے کہتا ہے ان کے اندر آیا ہے لیکن کسی چیز میں سما نہیں سکتا ہے کسی چیز میں وہ شامل نہیں ہو سکتا ہے وہ مرئی ہے یعنی دکھائی نہیں دیتا ہے ہمیں کیسے پتا ہے وہ مرئی نہیں ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہمارا اس دنیا میں چلانے والا کوئی ہے جو ہے ہمارا پروردگار جب ٹرین چلتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون ٹرین چلا رہا ہے لیکن ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہاں ٹرین کوئی چلا رہا ہے تو ویسے ہی اس دنیا کا خالد کون ہے پروردگار وہ ہمیں نہیں دکھائی دیتا ہے لیکن ہمارا عقیدہ ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارے پاس عقیدہ ہے کہ ہاں ہمارا خدا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے ہمارے عبادت کو دیکھ رہا ہے وہ مہل حوادث نہیں ہے یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اس میں کوئی چیز کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے خدا کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور کوئی ساتھی نہیں ہے ہمارے ساتھ ہمارے لائف پارٹنرز ہیں نا ہماری ممی ہیں ہماری بہن ہیں لیکن خدا کا کوئی نہیں ہے ان کا کوئی لائف پارٹنر مینی وہ اکیلے ہیں اور اکیلے رہیں گے اور انشاءاللہ اکیلے رہیں گے اس کی صفات کی ذات یعنی ایک نہیں ہے یعنی اس کی ذات اور صفت ایک ہے یعنی جیسے ہم ابھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چھوٹا ہوتا ہے پھر اس میں تبدیلی آتی جاتی وہ جوان ہوتا ہے بودھا ہوتا ہے لیکن نہیں خدا میں کوئی صفت اور کوئی ذات میں اس کی صفت اور ذات ایک ہی ہے یعنی اس میں کوئی صفت نہیں ہے یعنی اس کی ذات اور صفت ایک ہی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی صفات سبوتیوں اور یہ ہو گئی صفات سلدیا یہ ہم آپ لوگوں سے کل پوچھیں گے چلیے ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ سلوات کی عظمت کیا ہے سلوات ہمیں کب پڑھنا چاہیے سلوات پڑھنے میں بہت ہی زیادہ ثواب ہے سلوات پڑھنے سے خدا اور رسول خوش ہوتے ہیں محمد والے محمد کے نام کے ساتھ سلوات پڑھنا چاہیے ہم پڑھتے ہیں نا سلوات بسم اللہ کی عظمت ہم جانتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ کون کون کرتا ہے ہر کام کرنے سے پہلے میں کرتی ہوں میں ابھی کرتی ہوں ہم مسلمان ہیں ہر کام کرنے سے پہلے ہم اپنا مائک بند کریں ابھی ہم بتا دیں گے پھر آپ لوگ مائک کون کر کے ہم آپ سے پوچھیں گے بسم اللہ کیا ہے ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کرنا چاہیے ہم کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے بسم اللہ کہنے سے اللہ ہمارے کاموں میں مدد کرتا ہے ہماری مشکل آسان ہو جاتی ہے ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں نا قرآن مجید پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کرنا چاہیے بسم اللہ کہنے سے اللہ خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آتا ابھی چلیے مجھے بتائیے ٹھیک ہے ابھی کون مجھے بتائیے گا صفات سبوتیا کے پوائنٹ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں آپا وہ کبھی نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے ہیں آپا وہ اللہ کبھی مر نہیں سکتے ہیں اللہ کے پاس کوئی جسم نہیں ہے ہمیشہ رہے ہیں اللہ کا کوئی مہباب نہیں ہے اللہ کا کوئی لائف پاس نہیں ہے اللہ کا کوئی لائف پاس نہیں ہے اللہ کی کوئی جبان نہیں ہے آپ خطہ ہمیں اللہ بینہ کان کے سن سکتا ہے اللہ بینہ کان کے سن سکتا ہے اللہ بینہ کان اور آنکھ کے دین کو سن سکتا ہے اللہ ہر جگہ ہے اللہ ہر جگہ ہے ہمیشہ رہے گا اللہ بینہ زبان کوئی شیئے سے مل کر بنا ہے کسی سے بھی نہیں کسی سے بھی نہیں اللہ کسی سے بھی نہیں ہے وہ پہلے سے اور بچوں میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں کہ آپ لوگ جو ہے ہمیں ہر کسی کے مذہب کا احترام کرنا چاہیے ہمیں کسی کے مذہب کو ہمیں غلط نہیں کہنا چاہیے کہ تم کیا ہو ہمیں ہر کسی کے ریلیزز کا رسپیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جب ہم اگر کسی کے مذہب کو غلط کہیں گے تو وہ ہمارے بھی مذہب کو غلط کہے گا اس کے لیے آپ لوگ سکولز آتے ہوں گے لیکن کبھی سکولوں میں بھی ایسے ٹوشنز میں بھی کبھی کسی کو غلط مجھ کہیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاہیے وہ کوئی بھی ریلیزز کا ہو لیکن کبھی کسی کے مذہب کو غلط نہیں کہنا ٹھیک ہے جی غلط نہ کہو گے تو نا ہمیں تہلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گی چلیے مجھے پاسی پیام کی نام کون سنائے گا ہم پاسmn جان موسیقی 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 بسم اللہ کب کب کرنا چاہیے ہمیں ہمارے کام کرنے سے پہلے ہمارے کام کرنے سے پہلے ہمارے کام کرنے سے پہلے جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں سونے سے پہلے بھی باروے امام امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کر کے سونا چاہیے ٹھیک ہے اور صبح صبح جیسے ہی ہماری آگ کھلتی ہے ویسے ہمیں امام زمانہ کی سلامتی کی دعا کرنا چاہیے اور ہمیں ہمارے امام زمانہ کو سلام کرنا چاہیے آپ لوگ کرتے ہو ہماری صبح آگ کھلتی ہے ویسے ہی ہمیں اپنا صدقہ نکالنا چاہیے کیونکہ ست کے سر ہر بوان ٹلتی ہے مالاً، där ہم وہ کچھ سوال کرنا ہے نہیں آپا نہیں آپا آپ لوگ یہ سب نوٹ کریں ایک بLoٹ 1 семس کی ضرورت کیا میں ب realise کیا آپ کو کون کیا ہو آپ صفت تے سبوتیاں ہوتی ہیں جو اللہ جاتی ہے یہ سب آپ لوگ نوٹ کر لیتی کون شبنا نا ہے 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 کیا سنانا ہے سنا دیتیے کون ماشا اللہ مجھے ایک سوال پچھ میں سب آیتیں آئی ہیں پھر ایک ساتھ پورا قرآن نازل ہوا ہے آپ لوگ یہ نوٹ کر لیجئے ہم آپ کو کبھی بھی کسی بھی ٹائم کچھ بھی کوئیشن کر سکتے ہیں اوکے ہماری پڑھائی ہوتی ہے آپ لوگ ایک بھوکس لے کے اور ہمیں بھوکس کرا کریے ٹھیک ہے آپا ہمیں آپ کو دعائی فجر سنانا ہے آچھا ٹھیک ہے ویسے قرآن کا آپ ان کو راضیہ باتی ہیں انہیں سنایا کریے لیکن ٹھیک چلے سنا دیتے اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہم کل وليکا حجت ابن الحسان سلواتکا علیه وعلا عبور في حوز الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلینا وعینا حتی تسکنه ارضکا توا وتمتعه فيها دویرا اللہم صلی على محمد وعالی محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ very good عجركم اللہ آپ کو اللہ اس کا عجر ضرور دے گا ٹھیک ہے چلیے پھر ہم کل کلاس کو یہی ختم کرتے ہیں اور کل چار پچے پھر ہم آپ کو یہی سمجھ لیں گے جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں